بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اینار چینل آج ہم آپ سے بہت زبردار موظر ستی Сегодня ویلکم بینو کBirіч ہم کرنے والے ہیں وہ ہے سینیممم بینونا کیچ گ�� essas بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اس کے لئے انگریت آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ون ٹی سپون ہمیں چاہیے سینیمم پاووڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر و گابر و نینہوں 30aches JulyCH4 bananas ون کپ ملک ون 1.5 کپ شگر 2 کپ پرپس فلور 1.5 کپ کوکنگ آئل سٹارٹ لیتی ہیں سب سے پہلے ہم بنانوں کو میش کر لیں گے ہم نے بنانوں کو پیل کر لیا اب ہم اس کو میش کر لیں گے اچھا ترکی سے یہ دیکھیں ہم نے بنانوں کو اچھا ترکی سے میش کر لیا اب ہم اس کو ایک سٹ پھر رکھتے ایک اور باول لیں گے اس میں ہم انڈے ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم سینیمم پاورڈر ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے انٹوں کو سینیمم پاورڈر دارچینی کے پاورڈر کو اور بیکن پاورڈر کو مکس کر لیا اب ہم چولے کو آن کریں گے ادھر ہم نے دوسرے چولے کو بھی آن کر لینا ہے پری ہیٹ اومن میں ہم اس کو بنائیں گے یہ ہم نے پری ہیٹ اومن کے لیے بھی رکھ دیا ہے تو اس کے اندر دیکھیں میں نے وہ سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کو ہم بند کر دیں گے جتنی در میں یہ گرم ہوگا پری ہیٹ اومن ہمارے باقی مٹیر تیار ہو جائے گا پتیلی میں میں ڈالوں گی دودھ ٹھوڑھا مبادئی سیرپ سیرپ بھی ایرے طور پچم ٹھڑھائیںTransom سیرپ کھڑھو ٹھڑھا میں سیرپ جائے گا کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کریں گے مکس ساتھ میں ہم اس کے ایڈ کریں گے یہ تھوڑا تھوڑا میدہ آر پرپس فلور ہم اس میں مکس کریں گے اور اس کو یک چنگ کریں گے دیکھیں ایک کپ اس میں بہت جلدی جو نا وہ مکس ہو گیا وہ کوئی لمس نہیں بنے اب ہم باقی کا ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں کوئی لمس نہیں بنے اور یہ اتنی جلدی مکس ہو گئے اس میں یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کی اس ٹائپ کی ہوگی اب ہم اس میں ڈالیں گے کوٹنگ آئل یہ دیکھیں اس میں آئل اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے یہ بانانا یہ دیکھیں بانانا اس میں مکس ہو گیا اچھے طریقے سے تو اب ہم نے ایک لے لینا ہے باؤن اس میں ون ٹی سپون کوٹنگ آئل لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن میرا میں بٹر پیپر کے بغیر بھی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں مارا میٹیریر تیار ہو گیا اب ہم نے پری ہیٹ اوون جو بنایا ہے اس کو انکور کر لینا ہے اور چولے کو ہم نے کر لینا ہے بان اور اب ہم اس کے اندر یہ رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس کے اندر رکھ دیا ہے میک شور کہ اس کو ہیٹ چاروں ساڑے سے برابر لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چک کر لینا ہے اب ہم اس کو کور کر لیں گے چولے کے ہم ہلکی آنچ پر کر دیں گے اور اس کو تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے تھرٹی منٹس کے بعد ہم اس میں ٹوٹھ پیک ڈال کے چک کریں گے ویدر ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے یا نہیں یہ دیکھیں تھرٹی منٹس گزر چکی اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں واو یہ تو کوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چولے کو بند کر کس کو تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ بہت مزیدار کیک ہے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شاندار بن گیا ہے بہت فلافی اور ٹیسٹی کیک ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار ٹیسٹ کرتے ہیں ہم زبردست اور اتنی پیاریس کی خوشبو ہے اتنا مزے گا ٹیسٹ ہے آپ کو یہ ہمارا کیک کیسا لگا سینیمم بینانا کیک کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک ڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا پھوست سارا خیار رکھئے گا نیکسٹ آنے ویڈیو تک اللہ حافظ